ہماری مرکزی آئیتی اس نے اس سے کہا کہ قدام اپنے خدا سے اپنے سارے جی اپنے سارے اور کہہ رہے کہ اور اپنی ساری اور تیسری بار کہہ رہے کہ اپنی ساری کیا رہے کیا رہے محبت رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آج چودہ افرمی ہے اور پوری دنیا کے اندر ہلچن مچھو رہی ہے اپنا تپری ہے اس بار کی کہ ہم اپنے دل کا حال جو ہے وہ دیان کرتا ہے یہاں پر بھی یسو مسیح نبی کی شکل میں مچھوڑ ہے یسو مسیح یہاں پر ایک استاد کی شکل میں مچھوڑ ہے اور شرعہ کے عالم فقی اور فریسی جو ہیں وہ کیا سوال کر رہے ہیں وہ اس لیے یسو مسیح کے پاس آئے ہیں تاکہ یسو مسیح کو فیسٹن کر کے سوال کر کے اس کو پنسا سکے دو چیزیں ہوتی ہیں سیکھنے کے لیے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کچھ سیکھنے کی غرض سے کچھ پوچھیں تو تب ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے آمین اور ایک سیکھنے کا انداز کچھ لوگوں کا یہ ظاہر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ ہی کہ ہم سیکھنا چاہتے ہیں جی ہم بھی پتا نہیں ہے ہم تو اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم سیکھ سکیں لیکن بیسکلی وہ سیکھنی رہی ہوتے ہیں وہ چیک کر رہے ہیں کہ پادری کو نولج ہے کہ نہیں پادری سامن چاہتے گئے تھا پتہ لگیاں نا سوا تھا جواب آنا وہ کئی بار اپنی روحانی زندگی پر کبھی بھی گورن نہیں کرتے ساری ساری زندگی سوادوں میں گزارتے تھے ہاں جی یہ تو ہنجی کیا آدم کی طرقہ آستی آدم میں بیٹے کی طرقہ آستی یہ سمسی نے چیڑے مرگے میں بانتی تھی یہ سمسی گری اندر راکہ کیا جاستی اللہ عبدی رہو پار صاحب کیلہ رہا ہے یہاں پر بھی یہ جو فرقی اور فریسی لوگ ہیں اب یہ کیا کر رہے ہیں یہ سمسی کے پاس آئے اور کیا کہہ رہے ہیں سمسی کو کہ شریعت کے اندر سب سے بڑا لوگ کیا قانون کیا ہے ہمیں وہ بتا یہ ہمارا سوال ہے یہ سیکھنے کے لئے نہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ چیک کرنے کے لئے کہہ رہے ہیں میں روپیٹ کروں گا کیوں سوال کر رہے ہیں وہ اسمانے کے لئے چیک کرنے کے لئے ٹیسٹ کرنے کے لئے اور دوسری ہم کی سوچ یہ ہے کہ یہ جو اپنے آپ کو خدا کا بیٹا مسیح کہتا ہے یا اپنے آپ کو عالم کہتا ہے یہ ہم اس کو وہ قویسٹن کرنا چاہتے ہیں جو شریعت کا ہو تاکہ یہ شریعت میں سے کچھ بات تھوڑی بہت آگے پیچھے قدر اور ہم لوگوں کو یہ کہہ دیں کہ اس پر پتر پتاؤ کیونکہ اس نے خدا کا گناہ کیا ہے اس نے شریعت کا گناہ کیا ہے اس نے شریعت کو رات کیا ہے اور لوگ اس کو پتراؤ کر کے مار دیں یہ ختم ہو جائے اس کی سارے جیسے ختم ہو یہ ان کی ایک سوچ نہیں اب جب انہوں نے قویسٹن یہ کیا تو واضح طور پر یہ لکھا ہوا اگر اس کی پیتیس پیت میں دیکھے تو لکھا ہو اور ان میں سے پہلو پہلے جو قویسٹن کر رہے ہیں ان کو یہ سنسی نے جواب دیں کہ چپ کروا دی اور سارے حرام ہیں حرام ہونے کے ساتھ دوسرے بندے نے اپنا علم ظاہر کیا یہاں پر یہ دوسرا جو عالم ہے وہ بھی یہ پوچھتا ہے کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تو مجھے یہ جواب دے کہ ترہیت میں شریعت میں کون سا بڑا حکم حکم یہاں پر پوچھا جا رہا ہے یسو مسی نے بڑا سمپل سا جواب دیا اور کہاں سے دیا شریعت سے دیا کیا یسو نے جواب دیا کیا نہیں کہا سندھی ہے میں نے کہا یہاں پر یسو مسی کے ساتھ جب سوال ہوا تو یسو مسی نے ایک بات کہی یہ بات کہی کہ دل سے جو ہے سارے دل سے کہاں سے جو کہنا ہے خدا کی نظر میں سب سے امپورٹن بات جو ہے شریعت کا جو حکم خدا نے جو موسیٰ کا شریعت دی اس میں خلام یسو مسی تمہارا اس کو روپیٹ کرے ان کو یاد دلارے ہیں کہ تمہارے اندر محبت نہیں ہے تمہارے دلوں کے اندر نفرت ہے تمہارے دلوں کے اندر خدا کا کلام نہیں ہے لیکن تمہارے علم کے اندر وہ کلام ہے اس لیے سب سے پہلے اپنے دل کے اندر محبت پیدا کرو تاکہ خدا من جو چاہتا ہے وہ آلیہ اب پہلے اسم اس نے کہا کہ اپنے سارے دل سے اب جب دل کی بات کرتے ہیں میں واپس آتا ہوں دل کی طرح میں کیونکہ دل پر بولنا چاہتا ہوں یہ دل کی بات کرتے ہیں تو یہ دل کلام مقدس کے مطابق خدا کی کلام کے مطابق پائمل نے بڑی خوبصورتی سے اس کو بیان کیا ہے کہ دل لا علاج ہونچی لا علاج دل لا یہ بائمل نے دل کو کہا ہے اور دل کو بنانے والا کون ہے کون بنانے والا دل ہے بیسیکلی انسانی جسم کے اندر کیا جی کوئی بتائے گا جی خون کی بہت ہی دل کا کام ہے جسم کو خون کی سپلائی دینا اور میں ایک سرچ پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک منٹ کے اندر تقریباً کم زیادہ ہو لیکن تقریباً ایک منٹ کے اندر اسی بار دل جو ہے وہ پمپ کرتا ہے دھڑکتا ہے اصل میں انسان کے اندر جو دل پایا جاتا ہے یہ انسان کے زندگی کا سینٹر پوائنٹ یعنی دل انسانی پورڈی کا سینٹر پوائنٹ یعنی اس پر ہی انسانی زندگی کا داروں دار چلتا ہے میں آگے پھڑتا ہوتا دوں آپ کی آنکھیں ٹھیک ہیں دل کو نظر فٹ ہے ذرا کمزور نہیں ہے دور نزدین کی ساری نظر ٹھیک ہے آپ کے ہاتھ بڑے اچھے ہیں ٹھیک ہے آپ کا قد بنا ٹھیک ہے آپ کے بار بڑے اچھے ہیں آپ باڈی وائز پورے فٹ ہے جو ساری نظر آ رہے لیکن اگر دل اندر سے کمزور ہے تو پھر ہوتا کیا ہے دل جب کمزور ہو جاتا ہے تو باڈی ساتھ نہیں جیتی جب دل جو دھرکل پیدا کرتا ہے جو خون انسانی جسم میں سپلائے کرتا ہے جب وہ دل ایک سیکنڈ کیلئے بند ہو جائے دیکھ سب کیلت ہے انسان کی پوری کی پوری باڈی کیا ہو جاتی ہے اسی ٹائم ڈیک ہو جاتی ہے یعنی زندگی میں اگر انسان ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ اس کو زندگی میں داخل کی ہوئے ہیں آمین آمین اب میری بات سمجھ آ رہی ہے اکثر اوقات یہ کلام سپریٹ کے بات ہے لیکن میں آپ پہ بتانا چاہتا ہوں پاکستان کے اندر بھی ایک دل موجود ہے اور دوسری تقریباً سارے لور یہ جا کہندے جاندے ہیں کہ پاکستان کا دل کون ہے لاہور پاکستان کا کیا ہے دل ہے دل ہے بچہ کیا ہے کہ یہاں پر وہ ساری فیسیلٹیز موجود ہیں جو پورے پاکستان میں اور کہیں شاید نہ ملیں کہ کلام کے مطابق خدا انسان کو جو دل دیا ہے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ساری چیزیں ٹھیک ہو اگر دل کی دھڑکن بند ہو جائے تو انسان زندگی سے ایک سیکنڈ میں موت لے چلا جاتا ہے اور باقی چیزیں کام نہیں آگا اور اگر ہاتھ خراب ہو جائے پاؤں خراب ہو جائیں کان خراب ہو جائیں کچھ بھی ہو جائے لیکن دل ٹھیک تر رہا ہے تو انسان زندگی میں چیز ہے آمین آمین اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہئے کہ ہمارے پاس جو دل ہے وہ خدا نے دیا ہے اور ہم اس کے استعمال کیسے کر رہے ہیں اب میں چاہتا ہوں میرے ساتھ جلدی سے بائبل جن کے پاس ہمالا جاتا کچھ ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ جلدی سے نکال لے انسان اس کا چار باب اور اس کی تئیس آیت کلامہ مقدس میں سے ہم دیکھ رہی ہیں یہاں پر یسو مسیح کے میں بات کر رہا تھا یسو نے ان کو سٹارٹ یہاں سلیا ہے کہ اپنے سارے دل سے یعنی دل کے اندر خدا کا ہونا بڑا لازم ہے یسو مسیح یہ چیچی دے حالیلیہ یسو مسیح پہلا پانٹ رکھ رہے ہیں کہ تمہارے دل کے اندر جو ہے وہ محبت کیونکہ محبت خدا ہے آمین کرنٹھیوں میں لکھیں کہ اگر میں نبوتے کروں اگر میں کہوں تو پہاڑ ہل جائیں یہ سارا کچھ ہو جائے لیکن اگر میرے دل کے اندر محبت نہ ہو تو میں ٹھنٹن آتا اور جنجھنا کی جانچ صرف ظاہری ہے دل کے اندر کچھ بھی نہیں ہے جی حوالہ نکال لیا جیسی لئے آپ سب کی سلامتی ہو تم خدا کر کے زندہ پاک کلام میں سے پڑھیں گے امسال چار بار اس کی تری سائل اپنے دل کے خوبے فاضد کر کیونکہ زندگی کا اثر چشمہ وہی ہے یہاں پر خدا کا کلام خدا حکمت کی بات یہاں پر بتاتا اپنے کلام میں اور یہاں پر یسو مسی کی وہی تریم جو یسو مسی شرعہ کے عالم کے ساتھ بات کر رہا ہے یہاں پر خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ اپنے دل کی کیا کر جی اونچی برساد اپنے دل کی خوب حفاظت کر وجہ کیا ہے دل ایک ایسی جڑا ہے اگر اس کو ہم حفاظت میں رکھیں گے میں بتانا یہ چاہتا ہوں آپ کو کہ یہاں پر خدا نے دل کو ایک عصد دی ہے اور جب بائبل میں قدس کی تعلیم ہم پڑھتے ہیں تو بائبل میں لکھا ہے کہ اپنے دل کی کسی اور چیز کی حفاظت کرنے کے لئے نہیں کہا ہم بلکے کس کی موچی کس کی کہا گیا اپنے دل کی کیا کر اپنے دل کی اتنے لوگوں کے پاس سوالہ موچی بولے اپنے دل کی حفاظت کر حفاظت کر کس وجہ سے حفاظت کر کیوں کہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر زندگی ہے تو دل کے دھڑکنے کی وجہ سے زندگی ہے اور اگر دل کا دھڑکنا بند ہو جائے تو زندگی بند ہو جائے گی انسان خموش ہو جائے گا ہمیشہ کیلئے خموش ہو جائے گا اس کے پاس کی سورس نہیں جب انسان کی دل کے دل پر بند ہوگی کوشش کر اس کو پمپ کرنے کی پمپ کرنے کا مطلب اور مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ اس کی دھڑکن جائے وہ دوبارہ سار ہو جائے گا لیکن اگر خدا کی طرف سے بند ہوگی تو دوبارہ سار نہیں ہو سکتی میں بتا رہا تھا ایک سے ایک منٹ کے اندر اسی بار دل تھڑکتا ہے اور اگر دل کنام کی مطلب کم دیکھتے تو ہمیں اس کی افاظت کرنی ہے یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ اگر ہم دل کی افاظت نہیں کرتے تو پھر ہم اپنی زندگی کی افاظت نہیں کرتے دل ہے وہی پر ہی ہماری سوچ جائے گی آنے لیے آنے لیے آنے لیے لیکن دل کے خیال جیسے انسان کی ہوتے ہیں انسان ویسا کر جاتے ہیں یہ بھی بائیول میں جیسے اس کے دل کا اندشہ ہے وہ ویسی کر جاتے ہیں اب ہم دوسرا حوالہ دیکھیں گے یہاں پر غور کہیں گے انسال 23 بابرس کی انیس آئیت یہاں پر تیمی ریمیٹی تو سن اور کناہ پر اور اپنے دل کی رہنگی کر یہاں پر بھی دل کی بات کی جاری ہے کہ اپنے دل کی کیا کر رہنگی کر اور اس کے بعد جب ہم آکے چلتے ہیں انسال 27 یہ بڑی خاص آئیت ہے اس کو درہ گوھر سے دیکھیں 27 بابرس کی انیس آئیت ہے یہاں پر بڑا واضح طور پر انسان کو گاہر کیا گیا ہے جی انسان 27 بابرس کی انیس آئیت جس طرح پانی میں چہرہ چہرہ سے مشابہ ہے اسی طرح آدمی کا دل آدمی سے خداعوت کی قناہ پڑے سنے جان پر یہاں پر لکھا ہے کہ اگر پانی کے اندر بندہ ساف پانی ہو یا پانی تو چھوڑے شیشے کے اندر دیکھیں پانی کے اندر اور شیشے کے اندر بندہ آپ نے آپ کو دیکھ سکتا ہے جی کتنے کہتے دیکھ سکتا ہے کسی نے دیکھے کبھی پانی کے اندر اپنے آپ میں نے دیکھا شیشے کے اندر دیکھے کبھی جیسا بندہ ہوتا ہے شیشہ کیا کرتا ہے بیسے ہی دیکھاتا ہے پانی کیا کرتا ہے بیسے ہی دیکھاتا ہے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو جانتا ہے جانتا ہے دیکھتا ہے پنکتا ہے کہ اس کے اندر کیا کچھ ہے جیسے جو پانی ہے وہ انسان کا چہرہ بھی کھاتا ہے ایسے انسان جو ہے اپنے دل کو بھی جانتا ہے جانتا ہے اس کے اندر کیا ہے آمین اب یہاں پر یہ بات بڑی ضروری ہے کہ ہمیں دل کا جو ہے وہ خیال کرنا ہے اور دل کی خوب حفاظت کرنا ہے یہاں پر آج اگر ایک سیکنڈ سے بھی زیادہ تین سے دل تھڑک رہے تو وہ کیا رہے کہ خدا جو قدرت کا مالک ہے وہ ہمارے دل کے لیے اتنی فکر کرتا ہے کہ کہیں ہمارے دل کی دھڑکن بسٹراب نہ ہو جائے اس کو میں نے زندگی میں رکھنا ہے اس کو میں نے دھڑکن جو ہے پورے ٹائم پر دینی ہے تاکہ اس کی دھڑکن چلتی رہے اور یہ زندہ رہے اور یہ اپنے بچوں کی سلامتی کے لیے کماتا رہے ان کو پڑھاتا رہے ان کو سکھاتا رہے زندگی میں رہے تاکہ یہ بھرکت پائے خدا ہمیشہ ہمارے لیے پوزیٹیو سوچ کر ہمیں دل کی دھڑکن دیرتا رہتا ہے دیرتا رہتا ہے تاکہ ہم اس زندگی میں شامل رہے اور ہم اگر ایک منٹ کا حساب لیں تو کتنے لوگوں کا جو ایک منٹ میں خدا کو یاد کرتے ہیں ایک منٹ کی بات کرو تو دل میں کتنے منٹ گزر جاتی ہیں ہفتے میں کتنے منٹ سال میں کتنے منٹ گزر جاتی ہیں سو واپس آتی ہیں میں چاہتا ہوں کہ ایک اور ہم علام دیکھیں مدی کی دل اس کا پندرہ باپ اور اس کی انیس آئیت یہاں پر انسان کے دل کو بڑی خوبصوشی سے بیان کیا گیا ہے کہ ساری چیزوں کا مجموعہ انسان کے دل کے اندر سارا منات جو ہوتا ہے اگر کسی کو خوشی ہے تو خوشی بھی دل سے ملتی ہے اگر اچھا میں کسی کو بڑی قبر دی جائے تو ہوتا کیا جب وہ قبر سنتے ہیں تو بھائی متیار کیا ہوتا ہے ایک دم بندہ خوشی چاہتے ہیں کیا ہوتا ہے بعض اوقات کتنا اس کا دل خوش ہوتا ہے کہ وہ اچھا میں شروع کر دیتا ہے اور ایک دم کسی کو یہ پتہ چل جائے کسی کی موت ہوگی ہے تو بعض اوقات اگلے کی موت سن کر بندے کا دل بائیل میں لکھا ہے انسان بری خبر سن کر اس کا دل بیٹھ جاتا ہے اس کے دل کی دھڑکن جو ہے اس پر افیٹ ہوتا ہے فوراں اثر ہوگا تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں دل کو بڑے دھیان سے جسم کے اندر استعمال کریں آمین 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 جی بڑے بیس گئے بستی پندرہ باپ بستی اونی صاحب کیونکہ بھرے کیار خون ریزیاں زنا کاریاں حرام کاریاں چوریاں جھوٹی گوانیاں بد گوانیاں دل ہی سے نکلتی ہیں جی پھر سے درہ روپیل کریں گے تھوڑی تھوڑی سلوپ کر کے بولیں گے یہ ساری چیزیں جن کو یہاں پر یسو مسیح ذکر کر رہا ہے وہ کہاں سے نکلتی ہیں یہ سارا پھوج انسان کے دل کے اندر ہی موجود ہوتا ہے جی بھائی سنیز ذرا ٹھے 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 کس کو پڑھنا ہے ایک ایک کر دیں کیونکہ بڑے خیال پہلی چیز کونسی دل پڑھنا ہے بڑے خیال ملکے کونسی بڑے خیال پبلیس کرتا کیا ہے کہ ہمیں وہ خیال نہیں دیتا جہاں سے ہم خدا کی طرف سوچ سکیں ان خیالوں کو ہماری دل میں رہنے نہیں دیتا جی دوسرا کام کیا کرتا ہے خون ریزیاں خون ریزیاں یعنی جھگڑے والی باتیں خون کرنا جی زناکاریاں اب یہ تینوں چیزوں کا مجموعہ دل کے اندر ہوتا ہے جی حرام کاریاں حرام کاری خون ریزی زناکاری جی چوریاں چوریاں جوٹی کمانیاں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دل کے اندر مجود ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو پرانے وقت میں ایک سٹوری بتائی جاتی تھی کہ جب یسو مسید تمہارے دل کے اندر آتا ہے تو تصویر ایک بڑی ہوتی تھی سنڈی سکول کے بچوں کو دکھا جاتا تھا کہ جیسے یسو مسید دل میں آرہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو لوگ بڑی ہیں جانور جو چھوٹے چھوٹے ہیں بڑے بڑے سے جانور بڑے ہوتے تھے وہ تصویر میں نظر آتا تھا کہ ایک ایک پہلے وہ دل کے اندر جیسے یسو مسید دل کے اندر آتا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے جانور جو ہوتے ہیں جو بری بری چیزیں ہوتی ہیں وہ دل کے اندر سے نکلنا خارج ہو جاتی ہیں کیوں؟ وچہ کیا ہے؟ خداوت کے کلامے کے لئے کہ اپنے دل کی خوب اپنے دل پر توجہ کر وچہ کیا ہے؟ صرف یہی ہے کہ اس دل پر پہرہ لگا ہو یسو مسید کا تاکہ جو کوئی اس دل میں خیال آئے وہ یسو مسید سے گزر کے آئے اور جو کے خیال نکلے وہ بھی یسو مسید سے گزر کے نکلے تاکہ ہماری زندگی جو ہے وہ پر برکت ہو حالیلویہ حالیلویہ یہاں پر یسو مسید نے یہ بات بتائی بہت اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی جیل میں ہے تو اگر موہ دے گیتی لیکن میرے دل چلیں جو کچھ دل میں ہے بھائی وہی موہ پر آ رہے ہیں یہ دریانی تعلیم ہے کہ دل کا جی مڑا چند ہے جی تو موہ دا نجے چند ہے بھائی اگر دل کا اچھا ہے تو موہ کا اچھا ہوگا نا جو کچھ اس کے دل میں ہے وہ سچائی جو کچھ بتا رہے ہیں وہ اس کے دل میں بات اس نے نکال رہے ہیں کیونکہ یہاں پر یسو مسید اس بات کو کلیر کر رہے ہیں کہ انسان کے دل کے اندر جو کچھ ہے بھائی امران تبا موہ بھی کر لی کوئی بات انسان کے دل کے اندر جو ہے یہ ساری چیزیں دل کا ہی کام ہے انسان کے موہ پر بھیجنا اور اگر موہ پر آ جاتی ہے تو پھر اچھا بھی ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے پورا بھی ہوتا ہے کیونکہ جو بات اگلے تک پہنچ جائے دی پھر اپس دلتا اچھا ہوگا میں دل میں دس آنگا یہ تو دلتے کار دیتی اور اگر وہی بات زبردست خدا کے طلاق اچھی بات ہو تو پھر چاہے گصہ بھی اگلہ کر لیں نہ پھر کوئی بات کم از کم آپ کے لیے آپ نے سچائی بتا دیئے اب میں ایک یہاں پر ذکر کروں گا یہ سایہ اس کا اٹھتنیس بات اور اس کی ایک سے تین آئے اور اس کے علاوہ میں ایک حوالہ اور چاہتا ہوں کہ پہلے ساتھ دن یہ آخری دو آنے ہوں گے کیونکہ ٹائم کافی تیز سے گزر رہے پہلا ساتھ دن اس کا تیسرا بات اور نو آئے پہلے یہ حوالہ دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم یہ سایہ کا حوالہ دیکھیں گے پہلا ساتھ دن تیسرا بات اور نو آئے دوسرا حوالہ ہے یہ سایہ اس کا تیس بات پہلے تین آئے جی پہلا ساتھ دن نکال دیا اس میں یہاں پر یہ وہ بندہ ہے جس کو آج تک ہسٹری کا اکل مند شخص کہا جاتا ہے یہ جس بندے کی میں بات بتا رہا ہوں یہ وہ بندہ ہے جو ہسٹری کا ہسٹوریکل آج کے دور تک اس کا رکارڈ ہے کہ اس بندے کو اکل مند ترین بندہ سمجھا جاتا ہے بائبل اس کی تصدیر کر دی ہے اور وہ بندہ کیا کہہ رہا ہے وہ بول کہہ رہا ہے بائبل میں کا دسمیل نکال جی نکالیا سلطین اس کا تیسرا باپ اور نوہ ہے جی بھائی اس لیے پڑھئے گا یہاں پر رکھیں گے ہم لکھیں گے سو تُو اپنے خادم کو اپنی قوم کا انصاف کرنے کے لئے سمجھنے والا دل سمجھنے والا دل انائت کر تاکہ میں بڑے اور بھرے میں امتیاز کر سکوں آمین یہاں پر لکھا ہے کہ تُو اپنے خادم کو سمجھنے والا دنا دل اتا کر تاکہ میں بڑے میں اور اچھے میں امتیاز کر سکوں جس کو خدا نے بادشاہ بقرر کیا ہے اور خدا نے اس سے کہا سلمان سے کہا کہ تُو مانگ تُو کیا چاہتا کہ میں تیرے لیے کروں تو اس نے تب ہی دعا کی تھی میں چاہتا بھائی اس لیے ترہا پھر اس کو در ایک بار غور سے سمجھے گا یہ بڑا خاص پانٹ ہے یہ سلمان اس کو خدا سے مانگ رہا ہے اور خدا سے کیا کہہ رہا ہے کہ خدا مد میں تیری منت کرتا ہوں مجھے ایک چیز کی ضرورت ہے میرے جسم کے اندر ایک ایسا عذاب موجود ہے میرے جسم کے اندر دل نام کا ایک جو حصہ موجود ہے اس میں وہ کچھ ہونا چاہیے جو تیری طرف سے ہو تاکہ میں لوگوں میں جو کچھ بات کروں اس سے پتہ چلے کہ خدا کا اور اس کا آپس میرلشن ہے حالیلویہ اور وہ مانگ کہہ رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے وہ صرف یہ کہہ رہا ہے خدا مد اس کو بڑی چیزیں افر کی ہیں لیکن اس نے صرف ایک یہ چیز مانگی کہ خدا مد اگر میرا دل تیرے کنٹرول میں ہے تو پھر ہر چیز میرے پاس ہے حالیلویہ ایک بار صرف حوالہ کو روپیٹ کریں گے اور توجہ سے سننا ہوں جی سودو اپنے خادم کو اپنے اپنی قوم کا انصاف کرنے کے لیے سمجھے والا دل انعائد کر تاکہ میں برے اور بھرے میں انتیاز کر سکوں کیونکہ تیری اس بڑی قوم کا انصاف کون کر سکتا ہے آمین وہ کہتا ہے کہ میں ایسا دل چاہتا ہوں میرے دل کے اوپر تیرا کنٹرول ہو تاکہ خدا مد وہ کچھ ہو اس سے پہلے بائیبل میں نہیں ملتا نا اس کے بعد چاہے کہیں نہیں مانگا لیکن یہاں پر یہ بادشاہ کے عوضے پر ہے زبردہ سلطنت ہے اسرائیل کا بادشاہ ہے کہ آلہ اور رتبہ اس کا ساری چیزیں موجود ہیں لیکن پھر بھی وہ کسی چیز پر غرور نہیں کر رہا غور نہیں کر رہا باقی چیزوں کو ترک کر کسی نے بے کی بات جا رہا ہے کہ خدا اگر میرے پاس اکل مند دل ہوگا اگر میرے پاس زبردست دل ہوگا تو میں تیرے لوگوں کا انصاف اچھے طریقے سے کر پاؤں گا یہی مجھے چاہیے تو خدا نے کیا کیا آپ سب جانگے خدا نے کیا کیا جی خدا نے باقی چیز دے دی کی نہیں جی دے دی کی نہیں ملی روپیہ پیسا مالو دولہ سارا چیزیں کیا ہوگی انعام نے خدا نے دے خدا نے کہا کہ تم نے وہ چیز مانگی ہے جس کا کنیکشن ضروری ہے اگر دل کے اندر یسو مسیح کا تعلق ہے دل پر یسو مسیح جو ہے وہ کمسہ ہے دل پر یسو مسیح کی جو ہے وہ بات ہے اگر دل کے اندر خیال یسو کے ہیں تو آپ کا دل جو ہے وہ جب اڈیلہ جائے گا تو لوگوں کو سہرائم کرے گا آپ کا دل جب مجھے خدا کی بات کہی ہے دنیا کے ساری بات نے مجھے تصری نہیں دی جب خدا کی ایک بات نے مجھے تصری دی آلیلوی بچہ ہے ایک شخص جہاں پر ہم دیکھیں گے یہاں پر ایک شخص ہے جس نے یہ سایت تیس باپ پر اس کی پہلے تین آیت میں چاہوں گا جلدی سے ذرا اس کو میں نے پہلے کہ تو نکال اگر کتنی نکال تو بولا کریں کہ میں نکال تا کہ ٹائم سے ہو سکی جنہوں میں کیا ایسا بیمار پڑھا کہ مرنے کے قریب ہو گیا اور یسائی نبی عموز کے بیٹے نے اس کے پاس آ اس سے مر جائے گا اور بچنے گا نہیں تب اس کیا نے اپنا دیوار کی طرف کیا اور خدا ان سے دعا کی یہ وہ بات آئی ہے میں اس میری جائے گی جیسے یہ سایہ وہاں تک پہنچا اور یہ سایہ نے خبر دی جا کے یہ سایہ نے کیا خبر دی کہ بادشاہ میری پاس سن خدا کی طرف سے مجھے یہ میسج میرا ہے کہ اب تو بچے گا بچے تو مر جائے گا اپنے گھر کا بندوں بس کرنے جو کچھ تو پلیننگ کرنا چاہتے کسی کو کچھ بتانا چاہتے آنے والے خبر دی نہ چاہتے تو بتا دی اس کے بادشاہ میں کیا وہ خبر سنی اور جب یہ سایہ چلا گیا یہ سایہ کو کوئی جوان نہیں دیا جب وہ چلا گیا کیونکہ یہ سایہ جو ہے وہ خدا کا میسج لے کر آیا جب بھی کیا میں نے تو تیری کلام کے مطابق کیا ہے میں تو وہ کرتا رہا ہوں جی تیسی بڑی خوبصورتی سے اس بات کو بیان کیا یہاں پر وہ خوبصورتی سے اس بات کو کہتا ہے کہ خدا جو تیری نظر میں بھلا تھا میں نے وہ کیا میرا دل تیری طرح مائل تھا میں نے دنیا کو دل نہیں دیا میں نے تو تجھے دل دیا حالیلویہ حالیلویہ یہ یہ نہیں کہا کہ میرا دل تیرے خیام میں رہتا تھا اب تو مجھے بتا ہر کلام میں لکھ ہے جب اس نے یہ بات کیا خدا کو یہ بات بھول گئی تھی خدا کو یہ بہت بھول تھی خدا سے کچھ لکھ ہے دس خدا کو پتہ تھا لیکن جیسے ہی کلام میں لکھا وہ زار زار رویا خدا سے شبائی کی کلام میں لکھا خدا کا کلام دوبارہ یہ سایہ پر ناصر ہوا ابھی وہ اپنے گھر میں نہیں پہنچا خدا سال بھر گئی آلیلویہ اب خدا نے یہ سارے کو واپس بھیجا میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو دنیا کے خیال سے اٹھ کے خدا چودہ فروری کو آج کے دن میں اپنے دل کو تیرے ساتھ لگانا چاہتا ہوں جو دنیا کے خیالوں میں کھوئے ہوئے آپ کو نہیں بتا آپ جس پر بڑا ٹرس کر رہے باز آپ نوجوان لڑکے لڑکیاں جب کی سور میں ہوتے ہیں تو وہ کیا کر دن کو پتہ نہیں ہوتا ان کے خیال میں ہوتا ہے کہ جو کچھ مجھے اگلا بندہ کہہ رہے شاید اس میں لوگ ہیں جو ایک جڑ ہیں شاد دی شد ہیں خدا نے کیا دنیا میں بھو رہے میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کا دل خدا کی اگر الفاظ جو آپ کے دل میں سے نکلے بعض اوقات ہم یہ سمجھتے کہ سارے کام دی این چھ رات رو ہم ہر کام کرتے رہتے دنیا کے ساتھ ملکہ ہم یہ بھی کرنا پہ جیس میں کیا غلط ہے جی اس میں کیا غط آپ کو نہیں بتا وقت ی طور پہ آپ کو غلط نہیں لگ رہا لیکن یاد رکھے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم پر افیٹ نہیں کرتی ہماری نسل پر کر جاتی ہے اگلی نسل برواد ہو جاتی ہے ہمیں اس وقت آئیڈیا نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہمارے سب کیا ہو رہا ہے لیکن آنے والی نسل جو ہے اس لیے ضروری ہے کہ آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے دل ہمیں اپنے دل پر توجہ کر لی ہے دل یسو مرسی کو دی رہا ہے جس کا دل یسو کے پاس ہے اس کے لیے سبر دست خوش کا بری ہے کیونکہ اگر دنیاوی کسی کو اپنے دل دیا ہے میری بات جتنے ویڈیو میں سن رہے ہیں غور سے سن رہے ہیں اگر آپ نے دنیا کے کسی شخص کو دل دے دیا ایسی بات آپ کو پتہ نہیں آپ کا فیوچر خدا جانتا ہے آپ کو صرف ایک بات کہنے کی ضرورت ہے خدا تو میرے دل کو اور میرے آنے والے وقت کو جانتا میں نے بیشمہ شادی شدہ لوگ ایسے دیکھے جو بروادی ہو رہی ہوتی ختم ہو تباہی کی طرف اپنی تلکر جا رہے اور ان کو پتہ ہی ہے کہ ایسا تب ہوتا ہے جب آپ خدا سے دور ہیں اگر آپ کا دل خدا کے پاس ہے خدا کہیں بھی آپ سے مطمو کر سکتا ہے کہیں بھی خدا آپ سے بول سکتا ہے بیشمہ ایسے لوگ ہیں جو تباہی کی طرف جا رہے جن کو پتہ نہیں انسان پر بروسہ کرتے ہی خدا کے کلام پر بروسہ نہیں کرتے یہ بڑا ضروری ہے آپ کو یہ جاننا اگر آپ مجھے آپ دل دنیر ہے خاص بات اور آخری بات بتانا چاہتا ہوں کہ تنیابی بندے کو دل دینے سے آپ کے دل کی دھڑکن رک جائے گی تو کوئی بندہ اس کو دوبارہ چلا نہیں سکتا لیکن اگر یسو آپ کے دل میں ہے تو آپ کے دل کی دھڑکن رکے گی بھی یہ آپ کے لئے خوش ربری ہے دنیا کے سارے کام آپ کی ذبہ داری میں ہیں دنیا کا سب کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ جو ٹھیک ہے وہ آپ کر سکتے ہیں لیکن یاد رہیں کلام میں یہ بات ہم میں پڑی ہے کہ زندگی کا سچ چشمہ آپ کے پاس آپ کا دل ہے اگر آپ نے اس کی حفاظت کی ہے تو آپ صبر دست میں ادھ جب خدا کے کلام کو لے رہا تھا تو میں نے کہ خدا ہم سب کی تو لے آج ہم چاہتے کہ خدا ہمارے دلوں کو جانچ پرد بعض کتم خدا کے ساتھ فات ہی کر رہتی خدا میں دل تل دینا چاہتا دوسرے دل کسے اگر بھی خدا دل کی اگر دل کا پہلا درجہ خدا ہونا چاہیے دنیا کا کوئی شخص ہو کوئی بھی شخص جیسا بھی ہو لڑکی ہو لڑکا ہو بزرگ ہو بیوڑا ہو جو آپ کچھ ہو جو جو خدا ترف ہے تو سب کچھ واپس آج آمین آمین اگر آپ کا دل خدا سے طرف لگا ہے تو جو کچھ آپ کا کھویا ہے خدا وہ بھی واپس دینے والا ہے اگر گھر کھو گیا خدا گھر دینے والا ہے اگر بچے آپ سے پیار نہیں کرتے وفادار نہیں کرتے آپ کی عزت نہیں کرتے تو آپ کا دل خدا کی رکھی ہے تو لوگ آپ کی رسپیکٹ کرنا شروع کر دیں گے وہ جو آپ کو کبھی بلانا اقصان نہیں کرتے جب آپ خدا کو اپنا دے دیں گے تو خدا وہ سب کچھ واپس رٹانا شروع کر دیں گے آئی آپ کو کبھان کریں اپنے سر پوچ کر خدا کی کبھان